بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار علوم دیوبن کیا ہے اور اس کا مسلق و مشرق کیا ہے اختصار کے ساتھ سمات فرمائیں قسط نمبر تیس ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کا سہرہ دار علوم کے سر مفکر اسلام عالم ربانی سادات خاندان کے چشم و چراک عالمی شہرہ تیافتہ بزرک عارف باللہ یعنی حضرت مولانا علیمیان صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے برادر زادہ الباس الاسلامی کے بانی اور ایڈیٹر حضرت مولانا سید محمد الحسنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دار علوم ندوت العلماء کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی صاحب مونگیری کی ایک زخیم سوال حیات بھی لکھی ہے اور ہاں نے دار علوم دیوبن کے فضلاء کے خدمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی ہوش مند اور منصف مزاج انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دیوبن کے فضلانے ہندوستان کے گوشے گوشے میں فیل کر دین خالص کی جس طرح حفاظت کی ہے اور اس کو بیدات و خرافات اور غلط قسم کی تعویلات سے محفوظ رکھا ہے اس سے ہندوستان میں اسلامی زندگی کی بقا اور قیام و استحقام میں بیش قیمت مدد ملی ہے اور آج جو صحیح اسلامی عقائد دین علوم اہل دین کے رفعت اور صحیح روحانیت اس ملک میں نظر آتی ہے اس میں بلا شبہ اس کا نمائع اور بنیادی کردار ہے بہوالے پیام ندوہ اور بہوالے دار علوم دیوبن قیام پس منظر صفحہ چوبیس نیز آپ کا ارشاد ہے علیمیان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے آپ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں درس حدیث کی سماعت آپی سے فرمائی ہیں اور دار علوم کے شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا عزاز علی صاحب سے حضرت علیمیان ندوی صاحب نے عربی عدب میں استفادہ کیا ہے حضرت علیمیان ندوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ دار علوم دیوبند سے اپنے غیر تعلق اور تعدم زیست دیوبند سے اپنی واپسنگی کی تمنہ کا اظہار طلب دار علوم کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے ان الفاظ میں کیا جو کبھی زبان نبوت سے حضرات انصار اور اہل مدینہ کے لئے نکلے تھے یعنی کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ اور میرا مارنا بھی تمہارے ساتھ ہے حضرت علیمیان ندوی رحمہ اللہ نے فضلہ دار علوم دیوبند سے انحاد و بیدینی کے خاتمے کی توقع رکھتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں انہیں دار علوم میں اگر کوئی آئے تو اس کو بظاہر کوئی یہاں حل چل نظر نہیں آئے گی لیکن اس کی تہ میں سنگنوں طوفان سوئے ہوئے ہیں اب بھی اگر کوئی موج اٹھ سکتی ہے جو الہاد اور بیدینی کے مرکزوں کو متزلزل کر دے تو وہ اسی بحر القاہل سے اٹھ سکتی ہیں سچ کہا اللہ میں اکبال رحمت اللہ علیہ نے اور اس کا مصداق موجودہ دور میں اور پشلے ادوار میں بھی دار علوم دیوبند ہی رہا ہے وہ شیر یہ ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند وہ جاولان بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا آپ کے اسی گروہ کے اندر علیمیان ادوی صاحب فرماتے ہیں آپ کے اسی گروہ کے اندر ان بوسیدہ قبروں اور نحیف جسوں میں شیر خفتہ ہیں آپ ہی کے اندر ایسے پاک نفس داعی اور ایسے بیلوس مسلح ہیں جن سے آپ بے خبر ہیں اور آپ کے اساتح سے کرام اور دوست اور رفقہ بھی میں انہی خابدہ صلاحیتوں کو اپنی اس کمزور آواز سے دستک دے رہا ہوں کاش کہ میری آواز ان کے دروازوں کے پار پہنچ جائے اور سونے والوں میں بیداری پائدہ ہو بہوالے پاجہ سراغ زندگی صفحہ ایک سو چھبیس اور صفحہ ایک سو پچاس یہ قشت نمبر تئیس ہے پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ قشت نمبر چھو بیس میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں موسیقی